سلام پہنچے خداوند آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم خدا باپ خدا بیٹے خدا رول قدس کا شکر کرتے ہیں جو ہر روز ہمیں سنبھالتا اور ہماری حفاظت ہماری نگے بانی کرتا ہے اور ہماری جو جو ضرورتیں ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج پھر ہم خداوند کی حضوری میں ہیں اور خداوند نے ہمارے لیے یہ وقت بخشا ہے کہ ہم اس وقت میں اس کے نام کو جلال دیں خدا کے کلام کے وسیلے سے برکت پائیں اور ہم اپنی ضرورتیں اپنے خداوند کے سامنے رکھیں عزیزو گزشتہ ہفتے میں بھی میں آپ کے ساتھ خداوندی اسمسی نے وہ دعا جو اپنے شاگردوں کو سکھائی اس کے روشنی میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کیا اور آج پھر جب میں خدا کے کلام کی خدمت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو پھر میں اسی کو جو ہے وہ کنٹینیو کروں گا اور ہم خدا کے کلام میں سے دعا ربانی یا لارڈز پریئر میں سے اپنے لیے سیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے گزشتہ دنوں میں ہماری مدد کی آج بھی وہ ہماری مدد کرے گا آج بھی اپنا پاک روح ہمیں عطا کرے گا تاکہ ہم اس کے پاک روح کی رہنمائی میں یہ وقت خدا کے ساتھ خزار سکیں اور آپ جہاں کہیں اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ مجھے جوئن کی ہوئے ہیں خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو یا مجھے آپ جوئن کریں گے آپ سب پر خداوند کا فضل اور خداوند کا ہاتھ جو ہے وہ بڑا رہے میں آپ کے ساتھ مقدس مددی کی مارفت نہیں کی انجیل اور اس کا چھڑا باب اور اس کی نامی آیت سے پندھرمی آیت تک آپ کے ساتھ تلاوت کروں گا آپ کے ساتھ ایام room m 쉽یان ہے میں آپ کے ساتھ ایام حبا ہم اس کی وجود آپ طرف متج کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ہمدنگ اس وقتم فرمہ حقا ہمتے اور اس پر خدا مجھے آیت سے برهای ساتھ رہا ہمتے ہم اس کا پر خدا ترہنگ ہم اس کے ساتھ کحاند ہم اس کے ساتھ رہا نور بہ hesدیت گی اس کے ساتھ عوام ہوگا ہم اور اللہ علیہ وسلم ہمجدą ہے ítنے کا جلد جسی حدود ہم سنے کے لئے اللہ تعالی کرتے ہیں و جب اللہ تعالی ہے بسے ہاتھی حدود ہم چیزی اللہ تب مدیم وائز مجھے شکریہ مسئلہ ی لئے اللہ تعالی فرہ جسی توڑا ساتھ به سکر و procedures uh the same uh passage uh gospel according to matthew chapter 6 verse 9 to 15 and later on we together meditate upon the word of god first i will read in urdu and then later on in english پس تم اس طرح دعا کیا کرو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرسی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے کرز تاروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں آسمائش میں نہ لا بلکہ بورائی سے بچا جو کہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے آمین اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا i'm going to read in english also our father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors and lead us not into temptation but deliver us from evil but is the kingdom and the power and the glory forever amen but if you are forgive men's their trespasses your heavenly father also will forgive you but if you do not forgive men their trespasses neither will your father forgive your trespasses this is the word of the Lord Amen عزیز و ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے اور میں نے آپ کے ساتھ یہ شیر کیا تھا کہ جب ہم Lord's Prayer کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو ہیں وہ چار حصے ہیں اور ہر حصے میں جو ہے وہ تین تین جو ہے وہ سٹیپس ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا کہ پہلا حصہ جو ہے وہ اڈریس ہے اور خدا ملی اسمسی نے آپ نے شاگردوں کو اور ہمیں سکھایا کہ ہمیں کس طرح خدا باپ کو مخاطب کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے دعا کا آغاز کرنا ہے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کمیٹمنٹ اور کہ ہم نے جو ہے وہ خدا کے ساتھ کمیٹمنٹ کرنی ہے ان چیزوں کے لیے جن کا ذکر حصہ ہے وہ ہے پٹیشن جس میں ہم اپنی ضرورتیں اپنے خدا ان کے سامنے رکھتے ہیں اور آخری حصہ جو ہے وہ بینیڈکشن ہے عزیزوں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم جو ہے وہ دوسرے حصے میں ہیں اور دو باتیں میں آپ کے ساتھ شیر کر چکا ہوں اور آج میں تیسری بات جو ہے کمیٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیر کرنا چاہتا ہوں اور جب یہاں ہم لارڈ سپریر کو پڑھتے ہیں تو یہاں خدا کے کلام میں دسویں آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں لکھا ہے تیری مرسی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو تو ہم یہاں پر یہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں اپنے آسمانی بات کے ساتھ اور ہم خدا کے سامنے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہماری آرزو جو ہے وہ کیا ہے اور ہم خداون اپنے خدا کے حضور جو ہے اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ تیری مرسی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو عزیزو ہم یہاں خداون کے پاک کلام میں یہ بات جو ہے وہ آپ نے سیکھتے ہیں ہم نے سیکھا تیرا نام جو ہے وہ پاک مانا جائے اور پھر ہم نے خداون کے کلام مقدس میں سنا تیری بادشاہی جو ہے وہ آئے اور آج ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ہے تیری مرسی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو حیلوڈ بی یور نیم اور پھر تا یور کنگڈم کم اور یور ویل بی ڈن عزیزو ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حیلوڈ بی یور نیم تیرا نام جو ہے وہ پاک مانا جائے تو میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ خدا کا نام کب اور کس وقت جو ہے وہ پاک مانا جاتا ہے تو ہم نے یہاں خداون کے کلام مقدس میں سے یہ بات جو ہے وہ سیکھی تھی کہ ہم اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کرتے ہیں اور جب ہم اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کرتے ہیں تو یہاں خدا کے کلام میں ہم اپنے لیے یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا کی بات جو ہے کہ نام اس وقت عزت پاتا ہے اس وقت خدا کا نام جو ہے وہ جلال جو ہے وہ پاتا ہے جب ہم اپنی زندگی خدا کے جلال کے لیے گزارتے ہیں ہم اپنی زندگی جو ہے وہ ان راہوں پر چلتے ہوئے گزارتے ہیں جو خدا منر راہیں ہمارے لیے جو ہے وقتی آر کی ہیں یا پھر ہم یہ بات سکھتے ہیں کہ نیک آموں کا ذکر کیا کرتاکہ تمہارے نیک آموں کو دے کر تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اس کی تمجید ہو جب ہم نیک آم کرتے ہیں ہم اچھائی کرتے ہیں ہم بھلائی کرتے ہیں ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اس کے آئین پر جو ہے وہ چلتے ہیں اور ہم خدا کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے اور یور کنگڈم کام تیری بادشاہی آئے گارڈز کنگڈم is a coming event and it is also a present reality میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جب ہم خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو it is a coming event یعنی جب خدا یہ سمسی واپس آئے گا تو پھر اس کی بادشاہیت مکمل طور پر جو ہے وہ اس زمین پر ہوگی اور پھر میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا and it is also present reality یہ present reality بھی ہے جہاں خدا یہ سمسی ہے وہاں اس کی بادشاہی بھی ہے اگر خدا یہ سمسی میری اور آپ کی زندگی میں ہے تو اس کی بادشاہی ہماری زندگیوں میں ہے اگر وہ ہمارے خاندانوں میں ہے تو ہمارے خاندانوں میں اور اگر وہ ہماری کلیسیا میں ہے تو اس کی بادشاہی اگر ہمارے معاشرے میں ہے تو اس کی بادشاہی ہماری سوسائیٹی یعنی ہمارے معاشرے میں ہے تو خدا کی بادشاہت جو ہے وہ جو ہے ہر ایک جو ہے میں جو ہے وہ رہتی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے ہر وہ شخص جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے یعنی سب کے ساتھ اور سب میں سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو بلیوز ان کرائیسٹ جو خدا مندی اس مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا مندی اس مسیح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیتے ہیں اپنی زندگی کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو وہاں اس کی بادشاہی ہے عزیزوں اگر ہم اپنے لیے مقدس لوکا کی انجیل کو دیکھیں گے آہ گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک آہ وہاں ہم چپٹر سیونٹین ورس ٹونی ٹو ٹونٹی ون میں اپنے لیے خدا کے کلام میں جو ہے وہ اس طرح سے دیکھیں گے اور میں اس وقت آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے شیئر کروں گا تو آئیے آپ لوگ جو مجھے جوئن کی ہوئے ہیں آپ بھی میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو کھولیں خدا کے پاک کلام کو کھولنے کے وسیلے سے جو ہے وہ برکت پائیں اور گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک چپٹر سیونٹین ورس ٹونی این ٹونٹی ون جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے میں آم گوئی ٹو ریڈ ان انگلیش آل سو بینگ ایسٹ بائی دا فیرسیز when the kingdom of god was coming and he answered them the kingdom of god is not coming with signs to be observed nor will they say lo here it is are there but behold the kingdom of god is in the midst of you مسیح خدامن وہاں موجود تھے مسیح خدامن نے کہا کہ خدا کی جو بادشاہی وہ تمہارے درمیان ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا تھا کہ جہاں میرا اور آپ کا منجی خدامنی اسم سے ہے وہاں اس کی بادشاہی ہے اور مسیح خدامن نے اپنے الفاظ میں اس بات کو جو ہے وہ پیش کیا فقیوں اور فقی اور فریسیوں کے سامنے عزیزو جب ہم the gospel of mark کو دیکھتے ہیں chapter one verse fourteen and fifteen یعنی مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے پہلے باپ کو آئیے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے پہلے باپ کو اور اس کی چودہویں اور پندھرمیں آیت کو آپ نے لیے دیکھتے ہیں گاسپل ورس فورٹین پہلے میں عدو میں اور پھر انگلیش میں پڑھوں گا پھر یہ ہونا کہ پکڑوائے جانے کے بعد یسو گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منعادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشہ نصدیق آ گئی ہے توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤں اور ہم یہاں سکتے ہیں یہ مسیح خدا نے منعادی جو ہے وہ کی اور کس کی منعادی کی ہے خدا کی بادشاہت کی اور یہاں خدا کی بادشاہ نصدیق آ چکی ہے عزیز و ہم کہاں خدا مند کے کلام میں آج آپ نے یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کی بادشاہی کی باد کر کے ہیں تو جہاں میرا اور آپ کا منعادی ہے وہاں اس کی بادشاہت ہے یہ ہماری روز مرہ کی دعا ہونی چاہیے جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری دعا یہ جو ہے کا یہ پارٹ اور یہ حصہ ہونا چاہیے صرف یہ نہیں کہ وہ دعا ربانی میں یا لورڈ سپریر میں جو ہے وہ لکھی یا ریٹن ہے بلکہ یہ تو ہمارے دلوں پر لکھی ہوئی ہونی چاہیے اور جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو بے اختیار یہ الفاظ جو ہے یہ ہمارے موں سے نکلنے چاہیے اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے کہ we must commit a pray every day کیونکہ ہم commitment کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ہماری commitment کیا ہے کہ تیرا نام پاک مانا جائے تو میں نے کہا کہ اس کا نام اس وقت پاک مانا جائے گا جب میں اور آپ اپنی commitment جو ہے اس کے ساتھ پوری کریں گے اور پھر جب ہم نے یہاں پر یہ سیکھا کہ تیری بادشاہی آئے تو اس کی بادشاہی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنی commitment کو جو ہے again we have to fulfill our commitment. If we want the God's kingdom پھر ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ تیری مرسی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری daily یہ دعا ہونی چاہیے اور دعا جب ہم یہ کہتا ہے تیری بادشاہی آئے تو یہاں تک نہ چھوڑ دیں. بلکہ اپنی دعا کو مزید تھوڑا آگے بڑھائیں اور اسے دعا کریں کہ تیری بادشاہی آئے تاکہ ہم ablis کی بادشاہت جو ہے جو kingdom of darkness ہے اس سے ہم جو ہمیں جو ہے وہ رہائی مل جائے come and rescue us from the kingdom of darkness the kingdom of satan عزیزو ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بائبل مقدس کی روشنی میں میں نے آپ کے ساتھ یہ بات پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ اس وقت جب ہم کائنات کی بات کرتے ہیں جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس پر کس کی بادشاہت ہے خدا کے کلام میں دکھا ہے کہ ساہری دنیا اس شریف کے قبضے میں ہے یعنی جو ہے تاریخی جو ہے اس کی جو ہے وہ بادشاہت تاریخی کیا ہے وہ ablis ہے اور اس کی فورسیں ہیں جو اس وقت جو ہے وہ اس دنیا پر جو ہے وہ بادشاہت کر رہی ہیں اور ہماری جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ دعا کریں کہ خدا ان کی بادشاہی آئے تاکہ ہم اس جو kingdom of darkness سے جو ہے وہ رہائی پائیں تو ہم یہاں پر آج جو ہے وہ بات جو ہے commitment کا جو تیسرا جو حصہ اس میں دیکھنے جا رہے ہیں تیری مرسی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر ہو again we are committing ourselves to God ہم خدا کے حضور اپنے آپ کو commit کر رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اسے کہ تیری مرسی جو ہے وہ اس زمین پر پوری ہو تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ تیری مرسی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو تو اسے مقصد ہے ہماری زندگیوں میں پوری ہو جب میری اور آپ کی زندگی میں پوری ہوگی جب میری اور آپ کی خاندانی زندگی میں خدا کی مرسی پوری ہوگی اور جب ہماری کلیشیا کے اندر خدا کی مرسی جو ہے وہ پوری ہوگی اور جب ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے خدا کی مرسی پوری ہوگی تو پھر ہم دیتے ہیں کہ خوبصورت منظر جو ہے وہ ہوگا اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقصد کو بھی ہمیشہ خدا کے سامنے جو ہے وہ رکھیں commit ourselves to the will of God in our daily life ہمیں کیا کرنا ہے daily life میں ہماری جو روز مرہ زندگی ہے نا اس میں جو ہے ہم یہ کہتے ہیں commit ourselves to the will of God ہم اپنے آپ کو اپنی جو روز مرہ کی زندگی ہے ہم کیا کریں اپنے آپ کو commit کر دیں اس کی مرضی کے اس کی مرضی کے تابع کر دیں مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں اور ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس کے نام کو جلال دینے کے لیے جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ کام کریں اور ہر روز خدا کی مرضی جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں پوری ہونی چاہیے personal family and extended family church family and in our society تو ہم یہاں پر شکھتے ہیں کہ کہاں کہاں جو ہے خدا کی مرضی جو ہے وہ پوری ہو کہاں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے خدا کی جو مرضی ہے اس کے تابع کریں اپنی پرسنل زندگی میں اپنی فیملی لائف میں extended family church family and in our society تو عزیزو ہم یہاں خدا کے کلام میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور جب یہ دعا کرتے ہیں کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر ہو تو عزیزو ہمیں پھر اپنی اس commitment کو پورا بھی کرنا ہوگا اور جب تک ہم اپنی جو ہے commitment کو پورا نہیں کریں گے اس وقت تک خدا کے نام کو عزت اور جلال نہیں ملے گا when we come under god's will and god control of our time and activities کیا ہوگا when we come under god's will and god control our time and activity پھر کیا ہوگا خدا جو ہے جب ہم اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں گے تو پھر خدا جو ہے جو ہمارا time ہے اس کو بھی وہ control کرے گا اور ہماری جو activities ہیں ہمارے جو کام ہیں اس کو بھی خدا جو ہے وہ control کرے گا یعنی جب ہم time کی بات کرتے ہیں تو خدا time جو ہے control کرے گا تاکہ ہم اپنے time کے وسیلے سے بھی جو وقت خدا نے ہمیں دیا ہے اس کے وسیلے سے بھی جو ہے خدا کی مرضی پوری ہو کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پورے طور پر fully جو ہے خدا کی مرضی کے جو ہے وہ تابع کرنا ہے اور جو ہماری activities ہیں جو ہمارے کام ہیں یعنی اسیزو خدا کے کلام کی روشنی میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہماری خیالوں کے وسیلے سے ہماری باتوں کے وسیلے سے اور ہمارے جو کام ہیں ان کے وسیلے سے خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے یعنی جو وقت ہم خیال جو ہمارے ذمہ دیں جو وقتت ہے اس میں بھی خدا کی مرضی کے تابع ہم ہوں اور جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم خدا کی مرضی کے تابع ہوں جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم خدا کی مرضی کے تابعے ہوں ہم جہاں کہیں ہیں ہم خدا کی مرضی کے تابعے ہوں ہم کبھی بھی خدا کی مرضی سے باہر نہ ہوں اور عزیزو ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب وہ کنٹرول سنبھال لے گا تو پھر عبلیس کی قوتیں جو ہیں نہ تو وہ ہمارے خیالوں کو پراغندہ کر سکیں گی نہ وہ ہماری جو گفتگو ہے جو ہماری کمیونیوکیشن اس کو پلوٹ کر سکے گی اور نہ ہی ہمارے کام وہ ایسے ہوں گے جو اس کے خوش نہیں کرتے ہیں اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمیٹ کریں پرسنلی خاندانی طور پر کریسیہ ہی طور پر اور ہم معاشرے میں بھی اس میسیج کو لے کر جائیں تاکہ زندگیاں جو ہیں وہ خدا کی مرضی کے تابعے ہوں اور ہر مشکل اور پریشانی سے محفوظ رہیں اور ہمیں نہیں دیکھیں ہمارے نفسی نفسی تو ہمیں دیکھیں کہ جب ہم کیا نہیں کریں گے اور ہم ہم جیمعیت نفس وroom یعنی جب ہم اپنا جو سیلف و vn اس کو نہیں دیکھیں گے ہم خدا کی مرضی کو دیکھیں گے جو کمی جو ہے وہ کہاں ہے میں اور آپ جو ہے وہ اپنا سیلف و vn جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے ہمیں کیا چیز جو ہے وہ سوٹ کر رہی ہے ہمیں ایک ایسا ماحول جو ہے وہ سوٹ کر رہا ہے آج کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان ایک ماحول سے دوسرے محول میں بھاگنا چاہ رہا ہے کیوں کہتا ہے کہ جی یہ محول مجھے سوٹ نہیں کرتا کوئی کہتا ہے مجھے یہ شہر جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ سٹیٹ جو ہے وہ سوٹ نہیں کر رہا ہے کوئی یہ ملک مجھے سوٹ نہیں کر رہا تو سوٹ کیوں نہیں کر رہا سوٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم نے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع نہیں کیا ہے عزیزو جب ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں گے تو ہم جہاں بھی ہوں گے وہ جگہ وہ مقام ہمارے لیے سوٹیبل ہوگا لیکن جب ہم خدا کی مرضی کو چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگتے ہیں تو ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا قرآن اہتنامے میں نیومی کی کہانی جو ہے اور روت کی جو کہانی ہے آپ اس کو پڑھیں جا کدب و کف روت کو کہ روت کا باہر میں سکتے ہیں کہ اس کا جو شہر تھا اور وہ دونوں جو ہے وہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے کہ یہ جگہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہی تو کیا ان کو جو ہے وہ ملا کیا جب وہ دوسری جگہ پر گئے تو کیا وہ جگہ ان کو سوٹیبل ہوئی اور پھر جب وہ واپس آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پارے جو ہے اس نے دعا جو ہے وہ کیا کی اس نے جب واپس آ کر دعا کی تو اس کی دعا یہ تھی کہ میں یہاں سے بھری اور پھلی ہوئی گئی تھی اور میں خالی جو ہے وہ واپس لوٹی ہوں عزیزو خدا کی مرضی کو تابع کریں جب آپ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں گے آپ تابع ہو جائیں گے تو آپ جہاں قیمی ہوں گے خدا کی برکت آپ کے ساتھ ہوگی خدا ایک جگہ یعنی کہ خدا یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے خدا تو ہر جگہ موجود ہے خدا برکت دینے کے لیے ہر جگہ موجود ہے ہم اس کی حضوری سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں جو ہم اس سب کچھ دے سکتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اس کی مرضی کے تابع نہیں کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ خدا ہمیں برکت دے گا یعنی برکت زندگی دے گا پھر جوہ خوشی ہماری زندگی میں ہوگی اور کوئی جو ہے رگریٹ یعنی کوئی جو ہے وہ ہمیں افسوس جو ہے وہ نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے ہم خدا کی مرضی کتابع ہیں اور خدا کا قویہات جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے عجیزو خدا کی طرف اپنی نگاہیں لگائیں انسانوں یا جگہ یا مقام کی طرف اپنی نگاہیں نہ لگائیں جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے جو اسرائیل کے قدوس کو اپنا بازو بناتا ہے اور آگے لیکن لانت اس شخص پر ہے جو انسان کو اپنا بازو بناتا ہے لیکن انسان کا دم نکل جاتا ہے اور اسی دن اس کے منصوبے فراہ ہو جاتے ہیں عزیزو ہم یہاں خداون کے کلام مقدس میں آج آپ نے یہ سیکھتے ہیں کہ آپ نے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کریں اور جب آپ خدا کی مرضی کے تابع ہو جائیں گے تو پھر خدا بابرکت زندگی آپ کو دے گا خوشی آپ کو دے گا اور آپ کی زندگی میں کبھی کسی طرح کا رنجی یا افسوس یا غم نہیں ہوگا عزیزو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں بعض دفعہ ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں ہم اپنی مرضی نہ پوری کریں یہ ہمیں سلیوری معلوم ہوتی ہے غلام میں معلوم ہوتی ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں ہم اپنے آپ کو کسی دوسرے کے تابع کیوں کر دیں عزیزو میں آپ کے ساتھ یہ بات یہاں پر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں اور ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ کین ہیمفل جو ہے اس نے اپنی کتاب میں اس کی کتاب کا نام ہے The Prayer of Jesus اس میں اس نے یہ نوٹس جو ہے وہ لکھا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے قوٹیشن آپ کے سامنے رکھی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ I can assure you that it is the most freeing experience you will never know یعنی جب آپ اپنے آپ کو مسیح کے تابع کر دیں گے خدا باپ کے تابع کر دیں گے آپ رول قدس کے تابع یعنی خدا سالوس کے جب تابع ہو جائیں گے تو کہتا ہے کہ وہ آپ ایک ازادی اسے experience کریں گے عزیز و مسیح سے دور رہ کر خدا سے دور رہ کر خدا کے پاکرو سے دور رہ کر ہم افسردگی اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں ہم غموں کا شکار جو ہے وہ ہوتے ہیں لیکن جب ہم اس کی قربت میں اس کی نسلیکی میں اس کی غلامی میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے جو ازادی جو ہے ہمیں ملتی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں and you get to enjoy it every day as you come to enjoy him every moment کہتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں گے اور تو آپ کو ایسی جو ہے وہ زیادانہ محول جو ہے وہ ملے گا اور ہر روز بلکہ کہتا ہے every moment آپ اپنی زندگی میں اسے انجائے کریں گے کیونکہ خدا کا ہاتھ آپ پر ہوگا خدا آپ کی رہنمائی کرے گا خدا اپنی مٹھی کو وقت پر کھولے گا اور آپ کی ضرورت جو ہے اسے پورا کرے گا خدا آپ کو ہر مشکل اور پریشانی سے آزاد کرے گا کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے روٹی اور پانی پر برک کروں گا میں تمہاری اور میں تم کو بیماریوں سے شفاہ دوں گا اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں جو ہے اولاد جیسی نعمت کے ملک ہے کہ تمہاری حدود میں کوئی بھانچ نہیں ہوگی اور لیکن میں تمہاری عمت جو ہے اسے دراز کروں گا عزیزو ضرورت کی اس بات کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی مرزی کے تابق کریں جب ہم یہ دعا جو مسیح نے ہمیں سکھائی جو ایک کمیٹمنٹ ہے ہم خدا کے ساتھ کمیٹمنٹ کر لیں کہ آئی باپ آج سے ہم تیرے ہیں تو ہمارا باپ ہے اور آج سے میری مرزی نہیں بلکہ تیری مرزی میری زندگی میں پوری ہو اور جب آپ صدق دلی کے ساتھ آپ سچے دل کے ساتھ اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کر لیں گے تو پھر آپ دیکھنا کہ خدا کس طرح برکت کے دروازے آپ کے لئے کھولتا ہے خدا کس طرح آزادی کے ابلیس سے آزادی کے جو ہے اس کے دروازے آپ کے لئے کھولتا ہے خدا کس طرح آپ کی جو مالی ضرورتیں ہیں خدا کس طرح اسے پورا کرتا ہے آپ دیکھیں گے کس طرح بیماری آپ کے بدنوں سے جو ہے وہ بھاگتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ ابلیس کس طرح سے جو ہے وہ تم سے بھاگے گا وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا کیونکہ خدا اپنی بارڈ لگا دے گا خدا اپنے آسمان تمہارے لیے کھول دے گا خدا کا پاکرو آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ روح اور سجائی کے ساتھ اس کی پرستش کرنا شروع کر دیں گے جب آپ اس کی تابداری میں آ جائیں گے اور آپ ہر ایک لمحہ جو ہے اس کے جلال کے لیے گزارنا شروع کر دیں گے اور آپ خدا کی محبت اور اس کے پیار کو اور اس کی خوشی کو ہر لمحہ جو ہے وہ انجائے کرنا شروع کر دیں گے اور جب تک ہم خدا کی مرضی سے بھاگتے رہیں گے خدا کی مرضی کے تابع نہیں ہوں گے کوئی خوشی کوئی اتمنان اور کوئی تسلی جو ہے وہ ہمیں ملنے والی نہیں ہے عزیزو میں نے آج صبح بھی جو ہے ایک بڑی خوبصورت پوسٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اب میں پھر آپ کے لیے اس کو جو ہے وہ پڑھنا جاتا ہوں اور آپ نے بہت ساروں نے شاید اس کو فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ ہمیں پاکیزگی کی جب کہتا ہے تیری مرضی پوری ہو تو اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پاکیزگی کی زندگی گزارنی ہوگی اور میں یہ کوٹ جو ہے آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں حولینیس حولینیس مین انسولیت واکنگ فیٹ انسولیت تاکنگ with the tongue انسولیت تھنکنگ with the mind every detail of the life under the scrutiny of god آسفل چیمبرز جو ہے اس کا جو ہے اس کی بک میں سے میں نے یہ کوٹ آپ کے سامنے رکھی ہے اور یہ لفظ جو ہے نا انسولیت انسولیت کا مطلب ہے پیورٹی اور اس کا جو دوسرا مطلب یہ ہے جو ہے جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ جو ہے ایک رنگ پہنتی ہیں جنہیں پیورٹی رنگ کہتے ہیں اور وہ پیورٹی رنگ جب پہنتی ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ اہد کرتی ہیں اور ان کا اہد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان کی زندگی میں ایک ہی شخص کے ساتھ نسبت ہوگی جس سے اس کی شادی ہوگی اسے کہتے ہیں پیورٹی رنگ اور یہ لفظ انسلیڈ جو ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے پیورٹی اور جو ہے اپنے آپ کو پاک دامنی کے ساتھ رکھنا اور عزیز و خولین اس کیا ہے جس کی خدا جو ہے ہم سے جو ہے ڈیمینڈ کرتا ہے خدا کہتا ہے میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو اور خدا کے کلام نہدہ میں لگا جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی پاک یعنی پیور ہو تو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں انسلیڈ واکنگ ویڈ فیڈ یعنی جب ہم چلتے ہیں خدا کے حضور تو ہم پیورٹی کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ خدا کے ساتھ جو ہے وہ چلیں انسلیڈ ٹاکنگ ویڈ ڈا ٹنگ اپنی زبان سے پیور گفتگو جو ہے وہ نکالیں جو خدا کی حضوری میں اور خدا کے جلال کے لیے جو ہے ہم پاکیزگی کے ساتھ یعنی ہمارا چال چلن جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے ہماری گفتگو جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے انسلیڈ thinking with the mind every detail of the life under the security of God تو ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہمارا جو mind ہماری زندگی کے ہر ایک detail جو ہے اس میں کیا ہونی چاہیے پیورٹی ہونی چاہیے under the security of God عزیزو ہم یہاں آج خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں مسیح خداون نے اپنے شاگردوں کو سکھایا مجھے سکھایا آپ کو سکھایا کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو تو ہم خدا کے ساتھ commitment کریں اگر نہیں کی تو وقت ہے کہ آپ commitment کریں اور عزیزو میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو یہ بات جو ہے وہ کہہ رہا ہوں خدا کے خادم ہونے کی ناتے سے خدا کے کلام کی روشنی میں اگر آپ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں گے تو آپ کو زندگی کی تمام پرکات زندگی کی ہر ایک ضرورت جو ہے وہ ملے گی کیونکہ خداون نے یہ وعدہ کیا ہے مسیح خداون نے کہا کہ تمہارا تمہارا آسمانی تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو اور your father knows what you need before you ask him تمہارے مانگنے سے پہلے وہ جانتا ہے لیکن اس کی مرضی کے تابع ہو کر تو دیکھیں خدا کا فضل آپ پر ہو خدا کا ہاتھ آپ پر بڑا رہے اور خداون کے نام کی تعریف تمجید اور اسی کے نام کی ستائش ہو عزیزو اب یہ وقت ہے کہ ہم دعا میں خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے خدا کے ساتھ باتیں کریں گے اور ہر روز جب پریل لسٹ آپ کے ساتھ شیر کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اور جو نئے لوگ ہمیں جوئن کرتے ہیں وہ سب بھی ان کے لیے دعا کر سکیں فرینک روجر گل صادق گل شازگیہ بشیر ویلسن اقبال سلویسٹر گل ماریا سدین چارلس کندن اینڈ فیملی لینہ اینڈ اصد وکٹر میسیس شیرلی میسیس خالدہ سویتہ کاشف بینش شہزاد تہمینہ تارک نیلی اینڈ زائد سسٹر برنڈا سیسل فیملی اور آپ میسیس سسل کو ایگنس گوھر ان کا نام ہے انہیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پرویز اینڈ فیملی امران اینڈ فیملی پرویز بھٹی مسرط گل ارشد اقبال بھائی ارشد کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خدا مد انہیں مکمل صحت اور دوانائی دے ڈاکٹر رشید گل اور ان کی فیملی اکتر یوسف اور سونیا یوسف یہ دونوں بہن بھائی تھائیلنڈ میں ہیں اور ان کی والدہ ان کا بھائی اور فیملی جو ہے یہاں ہے ان کے لیے بھی ضرور دعا کرتے رہیں تاکہ خدا ہم جلد ان کے لیے دروازے کھولے اور وہ اس ملک میں آئیں بھائی جعوید کوکر ستارہ گل اینڈ فیملی چرچ پلینٹرز میشنریز برادر بو وائٹ اور ہیس فیملی فیت منسٹری لف منسٹری سپرنگ ویلی بیپٹس چرچ ابدی حیات ایٹرنل لائف منسٹری سچائی ٹیلی ویزن ارم بھٹی رابیہ یونائٹس سٹیٹ آف امریکہ پاکستان انڈ انڈیا سنیل منزور اور چنگیز رحمت اسلم شاہین موزز سابر اور ندیم شاکر کھوکر اور رشیدہ بی 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 بیٹا ادھن اور اسی کے ساتھ ہم سوہیل المسیح کے لیے خداون کے حضور دعا کریں گے جو بلاسفیمی لاؤ جو ہے اس پر چارج کیا گیا ہے اور عزیزو ان تمام ناموں کو جو ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھیں اور ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں تاکہ خداون ان کو پریشانیوں سے آزاد کرے اور عزیزو ہم اپنے چرچ کے لیے ساوٹیشن ہوپ چرچ کے لیے بھی اور چرچ فیملی کے لیے بھی خداون کے حضور دعا کو ہوں گے آئیے ہم خداون کے سامنے چھکیں اور دعا کریں اور آپ بالخصوص عبدی حیات ایٹرنرل منسٹری جو ہے اس کے لیے دعا کریں کیونکہ ان کا ایک سال پورا ہوا ہے اور وہ ایک سال پورا ہونے پر جو ہے وہ سیلیبریشن یعنی بلکہ خدا کی شکل گزاری وہ کر رہے ہیں کہ خدا نے سال بھارو نے اپنی محافظت میں رکھا ہے آئیے ہم دعا کریں مسیح یسو میں ہمارے زندہ اور جلالی آسمانی باپ ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے بڑے پیارے اور عظیم نام کا شکر کرتے ہیں جس کی بدولت ہم تیرے پاس آتے ہیں اور ہم تجھے اببہ یعنی باپ کہہ کر پکارتے ہیں اور یہ حق ہمیں تیرے بیٹے خداونی اس مسیح کے وسیلے سے ملا ہے اور اسی کے وسیلے سے خداونی ہم تیرے پاس آتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا اور تمہارے لیے ہو جائے گا ہم اس یقین اور اسی اعتماد کے ساتھ تیرے پاس تیرے بیٹے یسو کے وسیلے سے آتے ہیں کہ جو کچھ تو ہمیں جو کچھ بھی ہم تیسے مانگیں گے تو اپنی مرسی کے مطابق تیری مرسی کے مطابق مانگیں گے تو ہمیں دے گا اس وقت خداون جب ہم تیری بارگاہ میں ہیں تو تیرے بیٹے خداونی اس مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو اور تو وہ تمہیں وقت پر دے گا خداون ہم جانتے ہیں کہ تم ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تم ہم میں سے مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے ہم میں سے دکھ تکلیف روگ اور بیماریوں کو دور کرتا ہے تم ہمیں شفا اور تاندرستی اور صحت دیتا ہے تم ہماری مالی ضرورتیں پوری کرتا ہے کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے تیرا بندہ زبور نویز فرماتا ہے کہ میں بچہ تھا اب بورا ہوں لیکن میں نے اپنی زندگی میں یعنی صادق کے بچوں کو ٹکڑے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا یقیناً خدا ہم تو انہیں محتاجی میں نہیں رہنے دیتا جو اپنا دل تجھ سے لگا لیتے ہیں اور جو تیرا نام پہچان لیتے ہیں اے باب جب ہم اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تو ہم اس ساری پریئر لسٹ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں ہر بار ہم تیرے سامنے اس پریئر لسٹ کو لاتے ہیں اس کا مطلب ہر بیس یہ نہیں کہ تُو ان کے ناموں سے بھول کیا ہے تُو تو ان کے ناموں سے واقف ہے بلکہ تُو نے ان سب کی شکل اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے خدا ہم اس لیے تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ یہ ہماری رسپانسبلیٹی ہے کہ ہم تُو سے مانگے اور تُو ہمیں دے کیونکہ زبور نویس کہتا ہے کہ تُو اپنا مو کھول اور وہ سے خوب بھر دے گا اے باب ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے خدا جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں ان پر جن پر تیرا فضل ہو چکا ہے ہم ان سب کے لیے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور باپ اسمانی بخش دے کہ وہ بھی خدا ہم ہمیشہ تیرے شکر گزار رہے اور دعا میں تیرے پاس آنا کبھی نہ بھولیں بلکہ مکمل اور کامل طور پر اپنے زندگیاں خدا ہم تجھے دیں جو بیمار تھے شفاہ پا چکے ہیں خدا ہم ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں لیکن جو ابھی اپنی بیماری کی حالت میں ہیں ہم ان کی مکمل شفاہ کے لیے تیرے حضور خدا ہم دعا کو ہوتے ہیں بائی چارلس کندن کے لیے اور ان کی وائف آبا جنسلین کے لیے خدا ہم تو سے دعا کرتے ہیں اور ہم خدا ہم تیری حضوری میں حاضر ہیں اور ہم آمیسس ایگنس گوہر سسل کے لیے خدا ہم تو سے دعا کرتے ہیں ان کی ساری بیماری ان کی ساری دکھ تکلیف سے خدا ہم تو واقف ہے تو انہیں مکمل طور پر شفاہ دے کر خدا منتو اپنا جلال ظاہر کر ہم بھائی ارشد کے لئے خدا منتو سے دعا کرتے ہیں اور ہماری دلی دعا ہے کہ تو اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا کر جب اس کا پورا ایمان تجھ پر ہے کہ تو اسے بچائے گا تو اسے چھڑائے گا تو اسے رہائی دے گا تو خدا منتو بخش دے کے اس کے ایمان کو تو کبھی ٹھیس نہ پہنچنے دینا اسے مکمل طور پر خدا منتو توانا کرنا اور اپنے جلال کے لئے خدا منتو اسے اٹھا کھڑا کرنا اور خدا منتو تیرا شکر ہو اور اس تسلی کے لئے جو خدا منتو تجھ میں ہو کر اس کے پاس ہے اس کے لئے ہمارے دل شکر بزاری سے بھرے ہوئے ہیں اسی طرح خدا منت ہم ان سب کے لئے دعا کرتے ہیں جو خدا منتو مالی طور پر ہیں اور خدا منتو ان کی فائنانچل کرائسز ہیں خدا منتو ہم اور فائنانچل وریز ہیں خدا منتو سب کو ہم تیرے سامنے یاد کرتے ہیں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے اکانمی جو ہیں وہ کریش ہو رہی ہیں بزنس جو ہیں وہ سلو بلکہ ختم ہونے جا رہے ہیں اور خدا ان بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہیں اور خدا ان لے آف ہیں خدا ان سب لوگوں کو ہم تیرے سامنے یاد کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ ان کے لیے خدا ان تیرا آسمان جو ہے وہ کھلا رہے کیونکہ تیرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا خدا ان پر اپنے فضل کر اور وہ تجھ پر اپنی امید لگائیں وہ خدا کسی انسان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ خدا تیری طرف دیکھیں اور تجھ پر اپنا دھیان لگائیں کیونکہ تیرے کلام میں لکھا کہ مبارک وہ ہے جو یاکوب کے خدا کو اپنا بازو بناتا ہے خدا تجھے لوگ اپنا بازو بنائیں اور ان کی ساری مشکلیں جو فانینشل مشکلیں ہیں وہ دور ہوں خدا ساری وریز جاتی رہیں اور باپس معنی اسی طرح سے ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو خدا اولاد جیسی نعمت کے لیے اپنا دھیان تیری طرف لگائے ہوئے ہیں بخش دے خدا ان پر اپنا بھاری فضل کر اور خدا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں ایمان کی مصبوطی اور پخت بھی دے اور ہنہ جیسا خدا ان تو دل ان کو دے اور ان ہنہ کی طرح دعا کرنا خدا ان تو سکھا دے اور خدا ان تیرے نام کی تمجید تعریف اور تیری ستائش ہو اور وہ اس برکت کو پا کر خدا ان تیرا شکر کریں جن کو یہ برکت مل چکی ہے ہم ان کے لیے خدا ان تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید اور تیری ستائش کرتے ہیں سفدراسیہ کے لیے تیرا شکر اس بچے کو خدا انہم تیری سلامتی کے سپرد تیرے فضل کے سپرد کرتے ہیں عمر کی درازی کے لیے خدا انہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اسی طرح خدا انہم تیرے بہت سارے لوگوں کے ایمانوں کو مصبوط کر اور باپس معنی ہم اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تمام ڈاکٹرز کے لیے نرسز کے لیے پیرامیڈک سٹاف کے لیے اور ہیلتھ دپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے تمام اداروں کے لیے خدا انہم تجھ سے دعا کرتے ہیں خدا انہم تجھ سے وہاں کام کرنے والوں کو اپنی محافظت میں لے اور خدا انہم تجھ سے صحت اور طاوانائی دے تاکہ وہ لوگ جو بیماری کی حالت میں ان کے پاس آتے ہیں نیچرل ڈیزیزز کی وجہ سے یا پھر کرونا وائرس کی وجہ سے وہ خدا انہم تجھ سے پوری تندہی کے ساتھ ان کی دیکھ بال کر سکیں اور تیری ڈیو حکمت کے ساتھ ان کا علاج کریں تاکہ لوگ بیماریوں اور پریشانیوں سے آزاد ہوں کیونکہ ڈاکٹر اور نرسز اور خدا تمام جو میڈیکل پروسیجرز ہیں میڈیسنز ہیں وہ تو تیرے ہاتھ میں انسٹرومنٹ ہیں جنہیں تو انسانی شفاہ کے لیے صحت اور تندرستی کے لیے خدا انہم تو استعمال کرتا ہے اے باپ ہم اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تمام لوگ جو اسینشل بزنس پر کام کر رہے ہیں ہم ان سب کو بھی خدا انہم تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں اپنی شہر میں اپنی سٹیٹ اور اپنے ملک اور دنیا میں اور خدا انہم سب کو ہم تیری فوازل کے سپرد کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ خدا انہم جب ہم تیری بارگاہ میں تیری حضوری میں تیرے قدموں میں ہیں تو خدا انہم ہم تجھ سے مانگ لیتے ہیں تجھ سے منت کرتے ہیں خدا انہم کے تیری شفت تیری رحمت خدا بند جو ہے وہ ایک ایک بار رہے خدا بند جو ہماری کلیشیا میں ایسے لوگ ہیں ہم ان سب کو بھی خدا بند تیری سلامتی تیرے فضل اور تیرے رحمت سپرد کرتے ہیں خدا بند ہم سالمن کے لیے اور ہم خدا بند وسین اور مسورت کے لیے زہیر اور فرید کے لیے خدا بند تیرے حضور دعا گو ہوتے ہیں اور اسی طرح سے خدا بند ہم تو اسے منت کرتے ہیں جلال کے بادشاہ کہ خدا بند ارنسٹ کو خدا بند اپنی محافظت میں لے اور لینہ سسل کے لیے دعا کرتے ہیں اور ارشد اور کمل کے لیے دعا کرتے ہیں پینزی کے لیے دعا کرتے ہیں چنگیز کے لیے دعا کرتے ہیں رویہ دلویز کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے بھائی کے لیے خدا بند بردر اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم خدا بند سنیل جون کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم عجی دیال کے لیے تسی دعا کرتے ہیں بھائی مکڈانر ڈیوڈ کے لیے اور خداون اسی طرح سے ہم ابائی سوجت کے لیے سیسٹر ٹیپ ہوشی کے لیے اور ہم دعا کرتے ہیں خداون دیمل فیلوشپ کے اپنے تمام عزیزوں کے لیے جو خداون قوم پر جاتے ہیں ان سب کو خداون تیری حفاظت اور تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں تمام منسٹریز کو خداون تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں اب دہیات منسٹری ایک سال پورا ہونے پر جب تیری شکر گزاری کر رہی تو شکر گزاری کو خداون تو اپنے حضور قبول فرما اور اسی طرح سے خداون تمام مشنریز کو چرچ پلینٹرز کو خداون تو برکتے اور ہم ساؤتی شنہوک چرچ کو خداون تیری سلامتی اور تیرے فضل کے سپرد کرتے ہیں اپنے جلال کے لیے شہر میں خداون تو قصر سے استعمال کر اور جو جو خداون کلیشیہ ضرورتیں ہیں وہ تیرے آسمان سے پوری ہوں اور اپنے لوگوں کو روحانی طور پر بیدار کر کے خداون تو اپنے نام کو عزت اور جلال دے ہمیں خداون تو سنڈے کی عبادت کے لیے پرستش کے لیے اور ہم تو سنا کے لیے تیاری کی روح خداون بخش دے اور آج ہم خداون تو اسے دعا کرتے ہیں اپنے خاندان کے لیے بھی اپنے خاندان کو بھی تیرے سلامتی اور تیرے فضل اور تیرے رحم کے سپرد کرتا ہوں فلیڈلفیا کالیفورنیا یا ویگس میں ہم اسے ہر ایک کو خداون تو اپنے جلال کے لیے استعمال کر خداون آنے والی رات میں ہماری مدد کر تیرے بیٹھے خداون یہ سمسی کے پیارے جلالی اور مقدس نام میں مانگ لیتے ہیں آمین مسیح یسو میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں خداون کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو خدا کا فضل آپ پر رہے اور آپ خداون میں محفوظ رہیں اور آپ اپنے آپ کو خدا کی مرسی کے تابع کریں میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اسے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اور زیادہ لوگ خدا کے کلام کے وسیلے سے برکت پائیں اور آپ کی جو کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہوتی ہے اس کو ضرور کامٹ باکس میں لکھ دیا کریں تاکہ ہم اسے اپنی دعا کا حصہ بنائیں اور ہم آپ کے لیے دعا کریں خداون کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو اور میں آپ کو خدا کے بیٹے خداون جس مسیح کے لہو میں کور کرتا ہوں خدا باپ خدا بیٹے خدا رول کرس کے نام میں آمین موسیقی